اسلام علیکم آج ہم چکن کون سوپ بنانے والے ہیں تو چکن کون سوپ کا آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں تو چکن کون سوپ کے لئے جو ہے ہمیں انگریڈینٹس جو چاہیے ان میں ہے چکن کون یوز کروں گی میں اسی طرح بلیک پیپر ہے سالٹ ہے گاجر میں یوز کروں گی اگر آپ کوئی اور سبزی یوز کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لائک مٹر تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے گاجر پسند ہے اس لئے میں کر رہی ہوں تو اس کے علاوہ ہمیں انڈے چاہیے اور میدہ تو یہ چکن ہے میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کے رکھ لیا ہے تاکہ زیادہ جلدی گل جائے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو اپنے ٹائم کو کنزیوم کیجئے اور اسی طرح جہے آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ازیلی چکن کون سو بنا لیں گے اب ہمیں ایک دیکچی میں پانی لیں گے آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں میں ابھی تھوڑا بنا رہی ہوں اس لئے میں نے چھوٹی دیکچی لیے آپ بڑی بھی یوز کریں گے سکتے ہیں اور سب انگریڈین اس کے حساب سے لے سکتے ہیں تو یہ ہم نے پانی رکھ دیا ہے اور جیسے یہ پانی جو ہے وہ بوائل ہوگا تو ہم اس میں چکن پیسز ایڈ کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے گل جائے اور دن ہم ان کو کیا کر لیں گے کہ ان کو شرائٹ کر لیں گے اب یہ ہمارا پانی جو ہے وہ بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں مطلب کہ بوائل ہو گیا ہے تقریباً بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں چکن آپ ایڈ کریں اور اس کو جو ہے گلنے کے لئے چھوڑ دیں اس میں نمک اور ساتھ ہم نے ڈالنا ہے پیپر بلیک پیپر اب میں نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک آپ حسب زائی کا استعمال کریں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں تو وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور مرچیں جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہلا لیں اور اس کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے تاکہ بعد میں ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں شرائد کر سکیں اب دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ بوائل ہونے کے بعد اس کا پانی تقریباً آدھا رہ گیا ہے اب میں اس میں سے جو چکن کے پیسز ہیں ان کو نکال لوں گی اب میں نے پیسز نکال لیا ہے اب میرے پاس جو باقی کے انگریڈینٹس تھے جیسے کہ کونز تھے اور کیرٹ ہے تو میں جو ہمیں پاس چکن جو یہاں نہیں بچ گئی ہے ہم اس میں یہ ڈال دیں گے چکن سٹاک ہے ہمارے پاس اسی کو ہم یوز کریں گے اور پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا اب ہم نے چکن کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں شویڈ کر لیا ہے اب ہم یہ چکن بھی جو ہے اس چکن سٹاک میں ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم اب ہم جب ہمیں لگے گا کہ ہمارا یہ جو انگریڈینٹس ہیں جب ڈالنے کے بعد سب ریڈی ہے تو ہم اس میں نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گے جو کہ ہمارا ہے انڈا انڈے کو ہم پھینٹ لیں گے اور پھینٹنے کے بعد جو ہیں وہ ڈال دیں گے اس میں تو ہمیں گے اور پھینٹنے کے بعد سب ریڈی ہے ہمیں گے اور پھینٹنے کے بعد سب ریڈی ہے ہمیں گے اور پھینٹنے کے بعد سب ریڈی ہے مکس کر لیا ہے ہمارے سوپ کے اندر اور کوئی بھی لامپس اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اس میں اب نیکسٹ ہمارے پاس جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے کون جو ہمارے پاس ہے پاودر ہے کون فلور جس کو ہم کہتے ہیں اب میں اس کو پانی میں مکس کروں گی اور مکس کر کے ہمارے سوپ میں ڈال دوں گی کیونکہ اس سے جو اس کی کنسسٹنسی ہوتی ہے اگر وہ پتلا ہے تو وہ گھاڑا ہو جائے گا یہ آپ اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ جو کون ہم لیتے ہیں یہ کون فلور تو مختلف کمپنیز کا مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس حساب سے جو ہے وہ آپ نے لینا ہے اپنے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کنسسٹنسی کتنی چاہیے یہ آپ انہیلا لیں تاکہ کوئی لمس ہوئی رہا جو ہے اس میں نام پڑھنے مجھے اس کی یہ کنسسٹنسی چاہیے تھی تو میں نے اب جو چولہ ہے وہ بند کر لیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے وہ سرپ کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی پریس کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ آپ کو اسی سے نئی ہر آنے والی ویڈیو مل سکتے ہیں تینک یو موسیقا موسیقا موسیقا